اسلامباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر وزیراعظم شہباز شیف نے ایک بار پھر سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی اور اس کے نسکے نظر آتش کرنے کی سخت الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسلاموفویہ اور اسلام کے خلاف جان بجھ کر آگ بھڑ کر جانے والی یہ آگ دراصل دنیا بھر میں مسلمانوں اور مسیحوں کو لڑانے کی سازش ہے تہمولہ برداست کا یہ مقصد نہیں کہ ہمیں جواب دینا نہیں آتا واقعہ سویڈن حکومت نے کیوں ہونے دیا یہ وہ سوال یا نشان ہے جس کے لیے سویڈن کی حکومت کا ہر صورت اپنی پوزیشن کلیر کرنی ہوگی اور جواب دینا ہوگا آئندہ کسی نے یہ مضموم حرکت کی تو کوئی ہم سے گلہ نہ کرے ہم تمام دنیا کے اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر ایک آواز اٹھائیں اور بتائیں اور اسلام کے نام دینے والے عربوں لوگ اب یہ بدترین حرکت برداست نہیں کریں گے نماز جمعہ کے بعد پورے ملک میں تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں یک چہتی کا اظہار کریں تمام مکتبہ فکر کے لوگ مل کر بھرپور احتجاج کریں